ہلو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل مائی نمیز مزمیل آج ہم بات کر لیں گے جو کرونا وائرس ہے وہ کیسے ایک انسان کی ڈیتھ کا سبب بنتا ہے یہ انسان کے جسم کی ہر سیل میں کیسے داخل ہوتا ہے اور یہ کچھ انسانوں کو کیوں مارتا ہے اور کچھ انسان کیوں بچ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ جو یہ وینٹیلیٹرز ہیں وہ کچھ لوگوں کو کیوں زورت پڑتے ہیں اور کچھ کو کیوں نہیں پڑتے ہیں ان سبی باتوں کا جواب جاننے کے لئے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو یہ کرونا وائرس ہے وہ ہمارے ناک یا ہمارے موں کے ذریعے سے ہماری باڈی میں داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہماری باڈی میں یہاں پہ تھوٹ پہ بہت زیادہ ریسپٹرز ہوتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ایس ٹو ریسپٹرز ایس ٹو ریسپٹرز یہ وہ ریسپٹرز ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کسی بھی کیمیکل کو ایک سیل میں داخل ہونے دیتے ہیں جب بھی کوئی کیمیکل سیل میں داخل ہوتا ہے وہ ایس ٹو ریسپٹرز کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے یہ ریگلیٹ کرتے ہیں بی بی کو بھی اس سے یہ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے اس کیوٹی میں یہاں پہ نیزل کیوٹی یہاں پہ لیرنکس میں بہت زیادہ ACE2 receptors ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے سے یہ ایک سیل میں داخل ہو جاتا ہے یہ سیل میں داخل کیسے ہوتا ہے وہ وائرس ہوتا ہے اس کے پاس یہ proteins ہوتے ہیں spike proteins یہ actual میں یہ genetically fatty chemicals جن کو ہم lipids بولتے ہیں اس میں coded ہوتا ہے اس کے پاس یہ spikes ہوتے ہیں protein spikes اور یہ use کر کے ہماری جو باڈی میں ACE2 receptors ہوتے ہیں یعنی کہ ہماری جو cells میں ACE2 receptors ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ہمارے throat میں ہمارے لیرنکس میں اس میں یہ ان receptors کا استعمال کر کے اس سیل میں چلا جاتا ہے یہاں پہ یہ ACE2 receptor ہے ACE2 receptor یہ actually ہماری جو باڈی ہوتی اس میں BP control کرتا ہے اور جو کچھ chemicals وگرہ ہوتے ہیں اسی کے ذریعے سے سیل میں پاس ہو جاتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے یہ داخل ہو جاتا ہے ایک سیل میں ACE2 receptor یہ actually میں receptors ہوتے ہیں Angiotensin Converting Enzyme 2 یہ receptors ہوتے ہیں انہی receptors کے ذریعے سے یہ پہلے سیل میں داخل ہو جاتا ہے اب جب یہ سیل میں داخل ہو گیا تو وہاں پہ یہ کیا کرتا ہے وہاں پہ یہ اپنے آپ کو replicate کرتا ہے وہاں پہ یہ ایک سیل کو ماننے لو ہائی جیک کر لیتا ہے اور سیل کا پورا سسٹم جو ہے اپنے آپ کو بنانے کے لیے use کر لیتا ہے یہاں سے یہ for example یہ infection یہاں سے وائرس داخل ہو گیا پھر یہ یہاں پہ reverse transcription ہو جاتی ہے اس کی اور یہ پھر سے بننے لگتا ہے یہاں سے یہ پھر سے ایک سیل میں اپنے آپ کو produce کر لیتا ہے یہ وائرس اور اس کے بعد یہ اور زیادہ وائرسز بن جاتے ہیں ہماری باڈی میں اور یہ سارا جو ہوتا ہے یہ بنا کسی کو پتا چلے ہو جاتا ہے یعنی کہ جو ہماری باڈی کا immune system ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اس وائرس کی کہ اس کو پہلے خبر نہیں ہوتی ہے جب تک اس کو پتا چل جاتا ہے تب تک اس نے infection create کیا ہوتا ہے اور ہمارے throat میں یہ پھر ایسے infection فیل جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے ان cells کو پھر وہاں پہ جب WBCs اس کو روک لیتی ہے وہاں پہ جب WBCs ہمارا immune system جب آ جاتا ہے تو اس infection کو روکنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ battle ground بن جاتا ہے throat میں اب اگر یہ چپ کے سے یہاں پہ گزر گئے انہیں کہ immune system کو پتا نہیں چلا throat میں سے یہ ہو کے گزر گیا اور چلا گیا کہاں پہ ہمارے lungs میں جب یہ ہمارے lungs میں پہنچ جاتا ہے تو سب سے بڑی problem وہاں پہ آ جاتی ہے اگر throat میں پتا چل گیا وہاں پہ WBCs نے اس کو روک دی well and good اس کے بعد اگر یہ lungs میں چلا گیا آپ کو پتا ہے ہمارے lungs میں جو ہے وہ alveoli sex ہوتے ہیں ان sex میں کیا ہوتا ہے air ہوتا ہے جہاں سے ہمارے blood میں وہ air چلا جاتا ہے یعنی کہ for example یہاں پہ یہ اس سائٹ سے blood آ رہا ہے جس میں oxygen نہیں ہے پھر یہاں پہ ان sex میں oxygen ہے وہ یہاں سے ان capillaries کے ذریعے سے اس blood میں مل جاتا ہے اور blood یہاں پہ پھر oxygen reach ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے واپس ٹھیک ہے heart میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو oxygen ہے وہ مل جاتا ہے blood کے ساتھ اب اگر infection یہاں پہ lungs میں آ گیا یعنی کہ یہ virus جو ہے in lungs میں آ گیا اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ ACE2 receptors بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ virus یہاں پہ in cells میں چلا جائے گا جب یہ virus یہاں پہ in cells میں چلا گیا تو یہاں پہ بھی یہ کیا کر لے گا یہاں پہ attack کر لے گا replication کر لے گا اپنی اور جو cells ہیں ان کو dead کر لے گا اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ cells یہاں پہ ان کو attack کرنا start ہو گیا اب جو wbc ہے وہ وہاں پہ آ جاتی ہے wbc ایکٹ میں آ جاتی ہے اور wbc جو ہے وہ ایک storm کی طرح آ جاتی ہے وہاں پہ بھی wbc سے problem بھی ہو جاتی ہے کیا ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ wbc آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں cytokine storm یعنی کہ cytokine means cells, kind means movement یعنی کہ جو cell movement جو ہوتا ہے wbc کا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے وہ protective layer بناتے ہیں لانکس میں یہ inflammation بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جب inflammation بڑھ گیا تو یہ جو sacs ہے وہ سارا مطلب مشکل ہو جاتا ہے اب یہ سانس لینا اس میں oxygen جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے blood کے ساتھ ملنا اب sac جو ہے وہ کچھ ایسے بن جاتا ہے یہاں پہ for example یہ sac ہے اس میں اب کیا ہو گیا کہ یہ جو یہاں پہ rapture ہو گیا یہ capillaries بھی break down ہو گئی کیونکہ وائرس نے attack کیا ان cells پہ اور اس sac میں جو ہے وہ fulidus جمع ہو جاتے ہیں pus جمع ہو جاتا ہے mucus جمع ہو جاتا ہے اور deuterius جمع ہو جاتا ہے dead cells جو ہوتے ہیں اس میں dead cells جمع ہو جاتی ہے تو یہ sac جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر oxygen supply جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں نہیں ملتی ہے جب oxygen supply ہی نہیں ملی تو انسان کو کہاں پہ لے جانا پڑتا ہے ventilator پہ اس لیے ventilator کی ضرورت پڑتی ہے اب ہمیں manuelی تب تک اس patient کو oxygen دینا پڑتا ہے جب تک کہ یہ یہاں پہ واپس جو sac جو ہے وہ واپس ٹھیک نہ ہو جائے یہاں پہ یہ sex میں سے فیولیڈ وغیرہ سب کچھ واپس نہ نکل جائے پاس وغیرہ اور یہ جو dead cells ہے یہاں پہ سب کچھ صاف نہ ہو جائے تب تک ہم ہمیں اسے ventilator پہ رکھنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں زیادہ ventilators کی ضرورت پڑتی ہے اب اگر ventilators ہوں گے تو patient کو oxygen ہم manuelی دیتے رہیں گے جب تک کہ وہ recover ہو جائے گا اگر ventilators زیادہ نہیں ہوں گے تو patient کی death certain ہے کیونکہ جب ہم اس کو oxygen supply نہیں دے پائیں گے تو وہ certainly اس کی death ہو جائے گی اور ultimately جو lungs ہے ان میں جب یہ infection بڑھ جاتا ہے تو پورے lungs جو ہے وہ damage ہو جاتے ہیں یہاں پہ یہ disease جو ہے یہ actually میں پورے lungs کو infilmate کرتی ہے یعنی کہ ان میں inflammation بڑھ جاتا ہے ان میں ورم آ جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے جو سانس لینا ہو جاتا ہے وہ impossible ہو جاتا ہے سانس نہیں لے سکتا ہے انسان اور oxygen supply نہیں آئے گی بلڑ میں اس طریقے سے موت ہو سکتی ہے اگر اس کو ventilator پہ نہ رکھا جائے اس لئے ventilator جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس پیشنٹ کو بچانے کے لئے this was a short and crisp information regarding how coronavirus kills اور ایسی ہی ویڈیو آگے دیکھتے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں thank you bye bye